نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الوقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدن علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألوک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما آمین یا رب العالمين اب دیکھیں اس وقت کیا ہو چکا ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا نا حجت الودا میں یہ عمو الارفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مکہ فتح ہو چکا ہے پورے جزیرہ عرب پہ اسلامی قانون جاری ہو چکا تو یہ مطلب بہت بڑی بات ہے اليوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن میں نے مکمل کر دی ہے تمہارے لیے تمہارا دین یعنی عرفہ کا دن ہے جو سارے سالوں میں رب سے یعنی ایک بہترین دن ہے نا اور یہ جمعہ کا دن تھا حجت الودا میں عرفہ کا دن جمعہ پہ آیا تھا اور میدانِ عرفہ میں جبلِ رحمت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اثر کا وقت تھا تو مبارک کی مبارک گھڑیاں سب مل گئیں جمعہ کا دن بھی مل گیا عرفہ کا دن بھی مل گیا اثر کا وقت بھی مل گیا جگہ بھی اتنی مبارک ہے جبلِ رحمت ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو پتا ہے اس وقت مسلمانوں کو بہت بڑا اجتماع تھا تقریباً ڈیر لاکھ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اپنی ناقہ یعنی اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور وقوفِ عرفہ میں مشغول تھے تو یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت اتری ہے تو اس وقت پھر بہی کا بوجھ اتنا تھا کہ اونٹنی اسے دبی جا رہی یہاں تک مجبور ہوکے بیٹھ گئی تو یہ آیت تقریباً قرآن کریم کی آخری آیت ہے اس کے بعد کوئی آیت احکان کے متعلق نہیں نازل ہوئی صرف ہاں موٹیویشن مغیرہ کے لیے چاند آیتیں آئیں ہیں مگر ویسے کوئی حکم نہیں آیا کوئی نیا حکم نہیں آیا اس کے بعد اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیوان دیس کے لیے صرف اس کے بعد زندہ رہے تھے تو یہ آیت بہت خاص آیت ہے اور بڑا احتمام ہوا اس آیت کے نازل ہونے کا لیکنہ دین بھی جگہ بھی سب ٹائمنگ بھی سب کتنا احتمام ہیں اور کیا اس میں بتایا گیا ہے وہ دین جو حق کا دین ہے وہ آج مکمل ہو گیا آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق آ رہا تھا ہر زمانے میں آیا ہر خطے میں آیا ان کے مناسبت سے آیا اس نعمت کا ایک حصہ ہر زمانے میں اولاد آدم کو ملتا رہا لیکن آج وہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کوئی حصہ ملتا تھا اس زمانے کے لئے ہاتھ سے ملتا تھا لیکن اس کے بعد جو کوئی اور نئے لوگ آتے تھے ان کے لئے اور نیا شریعت آ جاتی لیکن اب مکمل ہے اب اس کے بعد کوئی اور نئی چیز نہیں آنی اس کا مطلب ہے اس کے بعد نہ کسی اور نئے دین کی ضرورت ہے نہ کسی اور نئے نبی کی ضرورت ہے نہ کسی اور نئی شریعت یا کداد کی ضرورت ہے مکمل ہو گیا دین دین کی کمپلیشن ہو گئی ہے کتنا بڑا آنر ہے اس امت کے لیے کہ اس پہ جا کے دین کی کمپلیشن ہو گئی دین میں اب کوئی کمی نہیں رہ گئی جب کوئی کمی نہیں رہ گئی کچھ چیز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو نئی چیز کی ضرورت نہیں رہتی اسی وجہ سے ایک دفعہ علماء یہود حضرت عمر کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے قرآن میں تو ایک ایسی آیت ہے اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو وہ تو جشن مناتے اس دن عید مناتے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کون سی آیت انہوں نے کہا یہی ولی الیوم اکملتو لکم دینکم حضرت عمر نے ان کے جواب میں فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی اور وہ دن ہمارے لئے تو دور ہی عید کا دن ہے کیونکہ ایک عرفہ کا دن اور اس کے بعد عید آتی ہے نو نوان تاریخ کو عرفہ ہوتا ہے نو تو دس کو عید ہوتی ہے اور دوسرے جمعہ کا دن تھا ہمارے لئے تو عید ہی عید ہے تو اس کے اندر پھر ان کے جواب میں بھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے جواب میں ایک اصول ہے ایک اشارہ ہے جو تمام دنیا کی تمام اقوام مذاہب میں یہ ایک اسلام کا ایک ڈسٹنگشن ہے جو حضرت عمر کا جواب ہے نا اس میں ایک ڈسٹنگشن ہے وہ کیسے ہے ایک فرق ہے ایک امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں ہر قوم ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنی جو جو بھی اپنی تاریخی واقعات ہیں ان کے دنوں کی یادکار مناتے ہیں عید بناتے ہیں تہوار بناتے ہیں کوئی بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں جو بھی ہندووں کے اپنے ہیں ان کے اپنے ہیں کئی کسی بڑے آدمی کے پیدائش پہ برث پہ یا کبھی اس کی ڈیتھ پہ یا جب وہ کنگ بنا تو اس دن وہ عید مناتے ہیں یا کہیں کوئی خاص ملک یا شہر فتح ہوا یا کوئی اور ہسٹوریکل ایونٹ ہوا تو ان دنوں کو وہ عید مناتے ہیں اب اسلام نے شخصیت پرستی نہیں کی کہ کسی بندے کی بیعت پہ یا اس کی پیدائش کو عید کا دن منایا جائے جیسے پرانے لوگ مناتے تھے آپ دیکھیں ایک اگزامپل ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ فرمایا کہ وہ خلیل اللہ ہیں ان کے کتنے انتحان ہوئے انہوں نے سب میں کامیابی حاصل کی لیکن نہ ان کی پیدائش کا دن منایا گیا نہ موت کا دن منایا گیا نہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا اور موت کا دن نہ منایا گیا ہاں ان کے عامال جو ان کی دین سے متعلق چیزیں تھی ان کو یادگار بنایا گیا جیسے قربانی ہے خطنہ ہے صفہ مروہ کے درمیان دوڑنا ہے منا میں کمکریاں مارنا ہے یہ سب ان کے کام تھے جن کی یادگار ہے تو یا انہوں نے ایسے جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے خواہش کو قربان کر کے اپنے جذبات کو قربان کر کے کچل کے جو کام کی ہے وہ ہیں یادگار ان کے اوپر بیس کر کے دن منائے جاتے ہیں تو اسلام میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی موت یا زندگی یا حالات کا کوئی دن منانے کی بجائے ان کے عامال کے دن منائے گئے جو ان کی عبادت کے دن ہیں جیسے مثلا رمضان ہے قرآن کا مہینہ ہے شب قدر ہے یوم عرفہ ہے عیدین صرف دو رکھی گئی ہیں وہ بھی خالص دینی لحاظ ہے پہلی عید رمضان کے ختم ہونے گئی دوسری عید حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھی گئی تو حضرت عمر نے جو جواب دیا اس میں بتا دیا کہ ہماری عیدیں یہودیوں اور نصارہ کی عیدوں کی طرح نہیں ہوتی کہ جس میں کون اس دن پیدا ہوا جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ کرسمس ملا لیتے ہیں نا ان کا عید ملاد ہے نا یہ ان کو دیکھ کے کچھ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش پہ عید ملاد کے نام سے ایک عید بنانی شروع کر دی اس دن بزاروں میں جلوس نکالتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں چراغان کرتے ہیں جس کی کسی صحابی تابعی اسلاف امت کے میں سے کسی کے عمل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا یہ یاد رکھیں اور اسلام میں اگر اس طرح سے برتجز منانے کی رسم چلے نا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں جس میں سے ہر ایک کی نہ صرف پیدائش بلکہ ان کی تو ساری زندگی کارنامے ہی کارنامے ہیں جن کے دن منانے چاہیے نا پھر آپ کو انبیاء کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے نا تو آپ کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جو کارنامے سے خالی ہو کوئی دن ہی بچپن سے لے کے جوانی تک آپ دیکھیں امین کا لبقب آپ کو ملا آپ کے کمالات ہیں نا اس وجہ سے ہی ملا کیا آپ کو کمال ایسے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو نہیں یادگار منانی چاہیے پھر ہجرت ہوئی غزوہ بدر ہوا اہد ہوا خندق ہوا فتح مکہ ہوا ہنین ہے تبوک ہے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کیا ان کی نہیں یادگار منانی چاہیے اسی طرح آپ کے ہزاروں موجزات ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو دین نے کیا ہر گھنٹہ ایک یادگار منانا چاہیے پھر ہمیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں ابھی تو ہم نے یہ پڑھا کہ سوا لاکھ اس وقت سوا لاکھ کا مجمع تھا صحابہ کرام کا جن میں سے ہر ایک سمجھنے ایک ستارہ ہے ایک ان کی بھی ایک اگر پیدائش پہ ایک یادگار منائی جائے تو پھر تو آپ سوچیں کہ سارا سال ہم بس یادگاریں ہی مناتے رہیں گی کہ فلاں پیدا ہوا فلاں ہوا تو مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس رسم کو ختم کیا کہ ہم کسی کی پیدائش پہ نہیں مناتے کوئی یاد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن روزہ رکھا اور وہ پیر کا دن ہے تو ہر پیر پہ روزہ رکھو ہر منڈے کو بارہ ربیل اول کی پھر کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے مطابق کرو نا پھر ابھی کوئی ایمیل مجھائی اس کے اندر یہی تھا کہ دیکھیں کیوں نہیں منانی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کا موسن کائنات ہیں یہ ہیں اور پھر اس کے اندر ساری یہ آیتیں کوٹ کی اور یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا تو آپ نے تو خود اپنا یوں میں پیدائش منایا تو انہوں نے تو بارہ ربیل اول کو تو نہیں رکھا کوئی تاریخیں ایسی نہیں ہیں کہ جو تاریخ کو ایک دن مقرر کر کے انہوں نے اس دن خوشیاں منائی ہوں یا صحابہ نے ایسا کچھ کیا ہو یا انہوں نے ملاد کیے ہوں یا وہ کوئی جلوس نکالتے ہوں یا وہ کہیں سبیلیں لگاتے ہوں کوئی دن ایسا کسی صیرت میں سے لا کے دکھائیں لیکن اوثینٹک ہونی چاہیے اوثینٹک ہونی چاہیے لائیں بخاری میں مسلم میں سہا ستہ میں کہیں سے لا کے دکھائیں کوئی بھی نہیں یہ چیزیں ضرور کہہ رہے ہیں پوری ایمیل میں یہی باتیں تھی کہ ان کا احسان کون نہیں ان کا احسان مان سکتا جو مسلمان ہے اس کے لئے تو اللہ تعالی کے بعد جو ذات ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان سے زیادہ بڑے ہمارے لئے کون موسن ہو سکتے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ بس آپ برڈے مناو وہ ہم نے کرسچن کو دیکھا وہ برڈے منا رہے تھے اپنے نبی کی ہم نے کہا ہم نے بھی منانی ہے کہاں پہ لکھا ہے کہیں قرآن حدیث میں کہیں آیا ہو کہ دو نئیہ عیدیں مسلمانوں کی تین عیدیں ایک عید ملاد و نبی بھی ہے کہیں پہ بھی نہیں جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہ ہم اپنا ہیں اس سے باہر نہ جائیں کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے یاد رکھیں دین کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی چیزیں اس میں شامل کریں اور یہ سبحان اللہ یہ آیت جو ہے نا اليوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نہ تورات میں نہ زہبور میں نہ انجیل میں کسی اور قوم کو کسی اور امت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا دین میں نے تمہارے لئے مکمل کر دی یہ صرف قرآن میں ہے کہ تمہارے پر نعمت مکمل کر دی اور وردید 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 اسلام دینا اور میں اسلام کو تمہارے لئے پسند کر لیا میں نے یہ کسی اور جگہ پہ نہیں تو اب جب دین جو چیز کمپلیٹ ہو مجھے بتائیں اس میں کوئی اضافہ کرنا یا اس میں کوئی کمی کرنا کیا یہ درست ہوگا کیا کسی یہ مجال ہونی چاہیے کہ وہ اس میں کوئی ایڈ کرے یا سبٹریٹ کرے جو چیز مکمل ہے مکمل بن چکی ہے تو کوئی ایسی بات یعنی اب نہیں رہ گئی جو اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم کہیں اللہ بتانا بھول گئے نعوذباللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے نعوذباللہ یا انہوں نے چھپا لی اور اس کو بتائی اور اس کو نہیں بتائی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس حیث کی سلاف کھڑا ہوتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت علی کو بتائیں باقی لوگوں کو نہیں بتائیں اس کا مدہ دین تو حضرت علی کا صرف مکمل ہوا باقی تو سب کا نام مکمل ہے یہ تو کلمہ کفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں سب کے آگے رکھیں کوئی سیکرٹس نہیں رکھیں کہ حضرت علی کو صرف دین کے اقامات بتا دیوں اور باقیوں کو چھوڑ دیا سب کے لئے علیہ اقمل تو لکم لکم تم سب کے لئے مکمل کیا تو اب کوئی نئی بات دین میں ڈالنا اگر چاہتا ہے نئی طریقے عبادت کے نکالتا ہے نئی طریقے کی ذکر نکال لیتا ہے نئی طریقے کی نات خونیا نکال لیتا ہے تو یہ سب کیا ہے دین میں اضافہ ہے نا اب آپ دیکھتے ہیں اضان دیتے ہیں ایک حضرت بلال کی اضان تھی ایک اضان شروع ہوتی کیسے اور آگے کر کے پھر اس کے بعد اضان دی جاری ہے تم درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور پڑھو لیکن جب تم اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہو نا کہ کوئی اگر یہ نہیں پڑھے گا تو اس کے بغیر اضان نہیں ہوگی تو دین میں ایک اضافہ کر دیا تم رات دن لیکن جس دن تم کہتے ہو گیارویں ہمارے دین کا حصہ ہے گیارویں کرنا ضروری ہے گیارویں نہیں کی تو ہماری بہن سے مر جائیں گے تو اس وقت آپ نے دین میں نہیں ایجاد کر لی یہ اب بدت ہو گئی تم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا نا بیسے آپ روز کریں بیشا خیرات کس نے آپ کو منع کی ہے ہمسائیوں میں بانٹیں غریبوں میں کو کھلائیں جتنا مرضی تھے اسی طرح آپ ذکر کریں جتنا مرضی کریں لیکن جس دن آپ نے ذکر کا کوئی نیا ہی طریقہ بنا لیا اور اس کو سوچ لیا کہ یہ دین کا حصہ ہے ایسے کرنا چاہئے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں یہ بدت ہو گئے ہم نہیں یہ کر سکتے دین میں کہ نئی چیزیں خود ہی بنا کے اور خود ہی ایڈ کرنے سوچیں اگر یہ چودہ سو سال میں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس طرح لوگ ہر ایک ہر پچاس ساٹھ سال کے بعد ایسے نئی نئی چیزیں ڈالتے رہتے ہم تک کیا پہنچتا ہم تک تو ایک ملیدہ پہنچتا مکسچر پہنچتا دین کا ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا خالص دین کیا ہے ہر زمانے میں کسی ولی اللہ نے کسی کسی عالم نے کسی شیخ نے اپنی اپنی باتیں بیچ میں ڈال دی جیسے دوسروں کے دین آج بن چکے ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے اگر لوگ اپنے طرف سے جتنا بھی کسی کا علم ہو وہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرتے رہتے جتنی بھی کسی کی نیک نیتی ہو نیک نیتی پہ شک نہیں ہے نیک نیتی کسی کی کتنی بھی ہو محبت کسی کی کتنی بھی ہو وہ دین میں اضافہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے اضافہ کی تو اس کو ضرورت ہوتی جہاں پہ کمی رہ گئی ہو اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی مکمل ہو گیا اب بہت زیادہ کیرفل ہونے کی ضرورت ہے جب بھی آپ کوئی عمل کرنے لگے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کے نہیں کیا صحابہ نے عمل کیا کے نہیں کیا اگر وہاں ہوا تو ٹھیک ہے اس میرے سارا آنکھوں پہ نہیں ہوا تو مجھے ایڈیشن کی ضرورت نہیں میں کیا ایک تحمد لگا رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انہوں نے مجھے ہمیں یہ بات دیں بتائی تھی ہمیں کوئی نئی پتا چلی ہے اس کو ہم دین کا حصہ نہیں کیا سکتے اس کو چھوڑ دیں ورنہ اس آیت سے آپ تکرا رہے ہیں یہ تکرانہ ہو گیا اس سے اللہ نے تو مکمل کر دیا میں نہیں مکمل سمجھتی اس لئے میں یہ چیزیں کر رہی ہوں تو یہ بہت ہمارے لئے اہم آیت ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین مکمل ہو گیا نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے جو حرام ہے حرام ہے جو حلال ہے حلال ہے بس that's it final verdict آ گیا تو پھر انشاءاللہ ہر ایک بدت سے محفوظ رہیں گے اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلان بزرگ نے کیا کہا فلان نے کیا کہا ہمارے تو یہ کرتے تھے اور فلان نے یہ کرتے تھے اور ہمارے شیخ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو کمپلکیشن میں ہی پڑے رہیں گے آپ اور ہمیشہ کمفیوزڈ رہیں گے ابھی تک نہیں سمجھ آتی ہے کچھ لوگوں کو کہ مائنڈ کلیئر کیوں نہیں ہوتے پوری ایمیل بہت لمبی ایمیل مجھے آئی اسی چیز کے اوپر پوری ایمیل میں کہیں پہ بھی وہ یہ بات نہیں کہہ سکے کہ صحابہ میں سے کسی نے اس طرح سے منایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بس یہی کہتے رہے وہ احسان ہے کہ وہ ہمارے طرف آئی اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے وہ ایک نعمت ہیں وہ ایک یہ ہے تو ٹھیک ہے نعمت بھی ہیں احسان بھی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آیتیں کوٹ کیوئے ہیں انہوں نے لیکن یہ اس کی دلیل لے کر آؤ نا کہ ان کی پیدائش کا دن منایا جائے آپ کیوں نہیں مناتے وہ دن جو انہوں نے ہجرت کی آپ کیوں نہیں مناتے وہ دن جس دن بدر میں فتح ہوئی آپ کیوں نہیں مناتے وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ ہوا حضرت ختیجہ سے ان کا تو ہاتھ دن پھر مناؤ نا ساری زندگی مناؤ ان کی جس دن مکہ فتح ہوا تو یہ سارے دن ہی پھر منانے کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُوْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ میں نے اپنی نعمت نعمت کیا ہے انسانیت پر نعمت کے جتنی بھی بارش ہو سکتی تھی وہ میں نے کر دی اس سے زیادہ بڑی نعمت نہیں ہو سکتی یہ جو دین تمہیں مل گیا تو یہ نعمت بھی تمام کر دی نعمت بھی مکمل کر دی اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی میں اپنا کوئی ایسا اللہ معاف کرے گا ایسا عمل بتاؤں گا آپ یہ کیا کریں اس طرح سے آپ ذکر کیا کریں صحابہ کرام تو محروم ہو گئے اس عمل سے اور میں آج آپ کو بتانے لگ گئے کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی چیز ان کو تو ملی نہیں وہ نعمت اور آج ہم نعمتیں بنا کے بیٹھیں یہ بھی کر لو اور ایسے کر لو جو نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کے صحابہ پہ ہو گئی بس وہ پوری ہو گئی اب تمہیں جو کچھ ملے گا اسی میں سے ملے گا وہ ایک سٹورے جیسا مجھ لیں اس سٹور میں سے ہی آپ کو لینا ہوگا خود نہیں کر سکتے اور یہ جو چار الفاظ ہیں نا رَدِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ یہ تو زبردست ہے میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے کے یعنی یہ اسلام جو تم نے بطور دین کے اپنا رکھا ہے میں اس سے راضی ہوں دَ اسلام الْإسلام یہ کون سا اسلام ہے الْإسلام یا یہ دیو بندیوں کا اسلام ہے یا بریلویوں کا یا اہلِ حدیث کا یا فقہ جعفریہ والا یہ کون سا اسلام ہے فرمایا الْإسلام یعنی جو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اس اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت دیا تھا جو آپ عرفہ میں کھڑے گئے تھے اور اس اسلام میں کوئی بھی صحابی نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا نہ بریلوی نہ دیو بندی نہ اہلِ حدیث کوئی کچھ نہیں تھا اللہ نے تو تم سب کو مسلمان بنایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہیں سب کو مسلم بنایا تم سب کے نام مسلمان رکھیں یہ تو اختلاف بعد میں آئے ہیں اور وہ بھی ہسٹری میں جو آئے اب ہسٹری کو لے لیں یا پھر اسلام کی تو دو ہی بیسز ہیں قرآن اور حدیث یا اس کو لے لیں باقی سارے جھگڑے جو آنا یہ یہ بعد میں آئے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمل امام ابن تیمی یہ سب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں یہ سب ہمارے امام ہیں تیکن جو دین کی بنیاد ہے وہ ہم ان سے نہیں لیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنیں گے وہ حضرت فاطمہ بھی نہیں ہو سکتی حضرت علی بھی نہیں ہو سکتے باقی تو بات کی بات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے اسی لئے جو ہمارا کلمہ ہے بہت سیدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس تو جو ان کا اسلام ہے نا وہ ہم قبول کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرٹیفیکیٹ دے دیا اپروف کر دیا یہ اپروفڈ ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے یہ دین ہمارے لئے پسند کیا اب جو اتنے سارے فرقے بنا ڈالیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ فرقے فرقے بنانا تو ویسے ہی قرآن نے بار بار منع فرمایا ہے فرقے کو اپنی پہچان نہ بناو فرقے کو اپنی بنیاد نہ بناو ہم فرقوں کوئی اچھالتے ہیں سب سے زیادہ کسی مسجد میں چلے جانا وہاں پوچھا جاتا دیو بندیوں کے مسجد ہے بریلوی ان کی ہے تو قریباً ڈیوڑ سو سال پہلے سے یہ فرقے وغیرہ آئے ایسے بریل ویڈیو بندی اس سے پہلے کیا کوئی مسلمان نہیں تھا پر انپسان سوال کرے اس سے پہلے والے مسلمان کی آتے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے یہ بھی فتنے ہیں اس دین ان چیزوں کو اچھالا جائے اور جو کوئی مجبور کیا جائے مجبور کس چیز سے کیا جائے یعنی بھوک کی وجہ سے جو مجبور ہو جائے ایسے نہیں ہے کہ ائرلائن میں میں جا رہی ہوں یہاں پہ تو حلال فوڈ نہیں ہے تو چلو میں دوسرہ ہی کھا لیتی ہوں یہ نہیں جو مجبور ہو گیا بھوک میں غیرہ متجانی فن لئیس نامائل ہونے والا ہے گناہ کی طرف اس کا ارادہ نہیں ہے گناہ کی طرف مائل ہونے اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں چلو یہ کر لیتا ہوں رغبت نہیں ہے چاہت نہیں ہے اس کو مگر اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اگر نہیں کچھ کھاتا تو مر جائے گا شدید بھوک ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ان چیزوں کو ان میں سے جو پہلے گزر گئی نا حریمت پوری لسٹ آئی ہے چیزوں کی کھانے کی ان میں سے کھا سکتا ہے ٹھیک ہے بعض لوگ جھٹکے کے گوش کو کہہ دیتے کہ یہ استرار ہے نا ہم کیا کریں ہم یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہیں تو اب ہماری استراری حالت ہے تو آپ مجبور نہیں ہیں گوش کے بغیر بھی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے تو نہ کھاؤ گوش تو باقی تو چیزیں مل رہی ہیں نا یہ تو اس وقت ہے جب جان پہ بن گئی ہو جان بچانے کا واقعی ایک ضرورت ہو تو تب ہے اور تب بھی ایسے نہ کھایا جائے کہ پھر چلو آج ملی گیا ہے تو چلو آپ مزے کرو نہیں اب خنزیر کے گوش کا بھی وہ بھی اس وقت الاؤڈ ہے جس وقت کہ انسان کی یہ حالت ہو جائے لیکن اب مثلا کوئی غیر مسلم رہا تھا پہلے اور اس کے بعد مسلمان ہوا ہے تو اس نے کہا چلو اچھا ہے مجھے اب یہ بھی مل گیا اب میں ذرا زیادہ ہی کھا لوں یہ نہیں اجازت پھر بھی اتنا جسے جان بچ جائے تو تافہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بے شک بخشنے والا مہربان ہے یہ کس کے لئے ایکسپشن کی گئی ہے فہمانت تورہ یہ ساری پچھلی چیزیں جو آئی ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھی ہیں چاہے وہ خون ہے چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہے چاہے وہ مردار ہے چاہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ پکارا گیا ہے چاہے گر کے گلہ گھٹ کے مرا ہے وہ اس بندے کے لئے جائز ہے کھانا جو اس حالت میں آ جائے وہ اب بچارہ اس کے پاس کچھ فی نہیں ہے مرنے لگا تو وہ کسی آستانے پہ جاتا ہے اور ماں پہ کسی کے نام کا ہے تو اس نے کھا لیا تو چلو اب اتنا اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں ہمسائیوں سے آ گیا ہے تو اب میں کیا کروں گا مجھے ٹھینکتے ہوئے کچھ در لگتا ہے تو اس لئے میں نے کھا لیا یہ نہیں ہے استراری حالت یہ کوئی مجبوری نہیں ہے چلیں جی سبحانک اللہم و آبی حمدکا نشہد لا الہ الا انتنا استغفروکا و نتوبو الیک مجھے ٹھینکتے ہو